آپ کو اہم خبر سے اگرہ کریں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت اور کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شرکا کا کہنا تھا ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پر آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شرکا کا کہنا تھا ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وقت آپ کو اہم کبر صرف کا کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی زیرے صدارت کو اور کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اپ ڈیٹ کریں گے آرمی چیف کی زیرے صدارت کو آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا شرکا کا کہنا تھا ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اپ ڈیٹ کریں گے آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس اس وقت نمائیدہ روز نیوز استعاق گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں استعاق گوندل اپ ڈیٹ کیجئے گا آجی بلکل آئی ایسٹی آر سے حاصل ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم انہیر نشانے امتیاز ملٹری کی زیر سدارت جی ایسٹ کیو میں آج کور کمانڈرز کانفرنس منقض ہوئی ہے اور کانفرنس کے شرکہ نے مسلحہ افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان اور سیور سوسائٹی کے شہدہ جنہوں نے ملک کی افاظت سلامتی اور وقال کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کی عظیم قربانیوں کو زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور یہ جو انتہائی اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے شرکہ نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ریاست پاکستان اور مسلحہ افواج شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور شہدہ کے سالش ثواب کے لیے جو ہے وہ قرآن خانی بھی کی گئی اس کے ساتھ آج 6 ستمبر کو ملک بھر میں یومیں دفاع شہدہ برپور طریقے سے منانے پر پاک پوجھ نے اپنی قابل فخر قوم کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کانفرنس کے اندر جو جو کور کمانڈرز شریک ہوئے انہوں نے ہر قسم کے بلواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کے خود مختیاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک پوجھ کے عظم کا عیادہ کیا اور پورم نے ایک بار پھر اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے اور کانفرنس میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ دہشتگرب جو پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ ان کے سولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نبتے گی یعنی کہ جو دہشتگرب اناثر ہیں ان کے جو فسیلیٹیٹر ہیں ان کے جو سولتکار ہیں اور جو بھی ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور ریاست مکمل طاقت کے ساتھ طاقت کے استعمال کر کے ان کے خلاف اپنے قدامات کو جاری رکھے گی اور اس کانفرنس کے اندر بلوچستان کے حوالے سے بھی بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے اور کانفرنس کے دوران زم شدہ اضلاح اور بلوچستان کے بارڈر اضلاح میں پیدار امن اور ترقی پر بھی زور دیا گیا ہے کانفرنس کے اندر شرکت کرنے والوں کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے اپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے میار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کرکردگی کے حصول پر زور دیا اور آرمی چیف نے اپنے فوجیوں کی فلاو بیبود اور حصول برقرار رکھنے اور مسلسل سوجہ دینے پر کمانڈرز کی تعریف کی جو فوج کی اپریشنل تیاری کی بنیاد ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک اور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کا بھی یادہ کیا گیا ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں جو اس وقت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل ایس آئی ایف سی کی زیرے نگرانی جاری ہیں اس کی مکمل عمایت کی جائے گی اور ایسی سرگرمیاں جو معیشت کو نفصان پنچا سکتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے حکومت مکمل معاملت کی جائے گی بہت شکریہ اشتیار گونڈر تفصیلات سے اگہہ کرنے کے لیے آرمی چیف کی زیر صدارت کو اور کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس میں شرکا کا کہنا تھا کہ ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا آرمی چیف کی زیر صدارت کو اور کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس میں شرکا کا کہنا تھا ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اپڈیٹ کریں گے یہاں پر آرمی چیف کی زیر صدارت کو اور کمانڈر کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شرکا کا کہنا تھا ریاستی اداروں اور روام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا